بارہ تاریخ کو بیہار ویدھان سباہ میں فلور ٹیسٹ ہونا ہے لیکن اس فلور ٹیسٹ میں سب سے بڑی بات جو ہے کھیلہ ہونے کے بعد اگر دوسری بات سب سے زیادہ چرچہ میں ہے تو یہ ہے کہ بیہار ویدھان سباہ کے جو اسپیکر کی بھومی کا ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوگی سوال یہ ہے کہ موجودہ سمائے میں جو آر جیڈی کے آود بیہاری چودری اسپیکر ہیں ان کے خلاف عویسواس پرستاؤ آئے گا سب سے پہلے یعنی جو حالات بن رہے ہیں جو کنڈیشن بن رہے ہیں کہ بیہار ویدھان سباہ میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجسری آدھا باشواست ہیں کہ سرکار گر سکتی ہے فلور ٹیسٹ ہوگا تو اسپیکر اپنے پکشکا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل اس کو باریکی سے سمجھنے کے آوشکتا ہے کہ دراصل آود بیہاری چودری موجودہ سمیمے بیہار ویدھان سباہ کے اسپیکر ہیں جب بیہار ویدھان سباہ کی کرروائی شروع ہوگی تو اسپیکر کے خلاف ہی عویسواس پرستاؤ آ جائے گا سب سے پہلے یعنی بھارتی چندہ پارٹی جنتہ دل یونائٹیڈ اور جو ان کے ساتھ انڈی اے کی سرکار ہے وہ ہاوش شروع ہونے کے وقت ہی موجودہ سپیکر کے خلاف عویسواس پرستاؤ لے کر کیا جائے گی جب عویسواس پرستاؤ کو لے کر کی ووٹنگ ہوگی تو سبحابی ہے کہ ابھی گڑ بندھن کے پاس آر جی ڈی کانگریس لیفٹ کے پاس سو ایک سو پندرہ کانکڑا ہے تو ایک سو پندرہ والے تو بھاری پریں گے نہیں تو ایسے حالات میں جو ہے عوض بحاری چودری کو سب سے پہلے ہٹا ہے جائے گا اس لئے کہ مخمترین نتیش کمار اور بھارتی جنتہ پارٹی کچھی کھلاڑی تو ہے نہیں یہ لوگ تو کھیل بہت کھیل چکے ہیں ستہ میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ تیسوی پرشاد یادب یا آر جی ڈی لالو پرشاد یادب عوض بحاری چودری جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمارا سپیکر ہے تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یعنی سرکار کو الپمت میں لا سکتے ہیں اور سپیکر جو فلو ٹیسٹ کے بارے میں لوگوں کو کہے گا تو ہم کہے گے نہیں بھائی سرکار بھومت میں نہیں ہے آپ الپمت میں آ گئے ہیں تو ایسے حالات میں سپیکر کی جو بھومی کا ہے ان ساری چیزوں کو لے کر کے بڑی چرچائیں ہو رہی ہیں اور لوگ آنومان لگا رہے ہیں جو راجنیتی میں پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عوض بحاری چودری کو سب سے پہلے ہٹایا جائے گا پلان یہی چلی ہے کہ اب وشواس پرستاؤ ہوگا انہیں ہٹا دیا جائے گا اس کے بعد جو نیا سپیکر اس کورسی بر بیٹھے گا وشواس پرستاؤ اور اس کے بعد جو سرکار نہیں بنے گی جو بھومت سیدھ ہو جائے گا شبط تو لیا جا چکا ہے تو ایسے حالات میں بھارتی جانتہ پارٹی کے خیمے میں تھا یہ پہلے ویجائے کمار سینہ پہلے اس پیکر ہوا کرتے تھا اور اس بار بھی بھارتی جانتہ پارٹی کے ہی جھولی میں اس پیکر کا جو پدھے وہ گیا ہے تو ایسے حالات میں جو سنسدیہ کار ہے اس کو لے کر جو بہت جانکاری رکھتا ہو جن کے بارے میں سنسدیہ پرنالی کی بڑی جانکاری ہوگی اسی ویکتی کو کورسی پہ بیٹھایا جائے گا اس لئے کہ حالات بہت نازک ہیں ویپکس کی جو بھومکہ ہے وہ بڑی مضبوط ہے اور ویپکس بڑی سنکھیا میں ہیں یعنی ستہ پکس اور ویپکس کا جو دائرہ ہے وہ بہت زیادہ لمبا نہیں ہے جو دوری بہت لمبی 8 سے 10 ودایقوں کا فرق ہے تو ایسے حالات میں ایک پڑھے لکھے ویکتی کو اس پیکر کی کورسی پہ بیٹھایا جائے گا اور کہا جا رہا ہے کہ نند کشور یادب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں انہیں سپیکر بنایا جا سکتا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک اور نیتا کی چرچہ ہو رہی ہے سنجے سرافگی ان کی بھی چرچہ ہے اس لئے آر جیڈی کے خلاف وہ بڑا جو روخ ہے ان کا بڑا سخت رہا ہے تیور ان کا بڑا رویہ سخت رہا ہے پہلے بھائی برندر کے ساتھ ان کی کہا سونی ہے ساری چیزیں ہیں تو حالات یہ ہے کہ جو موجودہ سپیکر ہے ان کے لئے بھی مشکل ہے جو نیا سپیکر آئے گا ان کے لئے بھی مشکل ہوگی تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جیسے عوض بیہاری چودری چیئر میں بیٹھیں گے اور کہا کہ چلے بہومت صد کیجئے اور یہاں سے آر جیڈی کے لوگ چلہ دیں گے کہ نہیں بھائی سرکار علمت میں ہم اپنا بہومت صد کریں گے تو یہ سب نہیں ہونے والا ہے جو پیچ ہے وہ فنسے گا بہت بڑی طرح کہ بھارتی جنرطہ پارٹی جنرطہ دل یوریٹی ریک سو اٹھائیس کا جو گڑبندر ہے جو اٹھائیس ویدائک ہے ان کے پاس یہ وہ سب لوگ سب سے پہلے کہیں گے سپیکر کو اٹھائے جائے سپیکر کے خلاف عوشواز پرستاؤ ہوگا اس پر چرچہ ہوگی سپیکر ہٹا دیے جائیں گے نیا سپیکر جب آ جائے گا تو سیدھا بہومت دو منٹ میں سیدھ ہو جائے گا کہا گا جو پکش میں وہاں کہیں جو بہومت میں نہ کہیں ہاں میں بہومت ہے بہومت ہے بہومت ہے اسے کر کے معاملہ کلیر ہو جائے گا تو یہ ساری چیزی جو ہے سنسدیہ کارے پر نالی کو لے کر کے ہے جو بہت ویدوان ہوگا جو بہت پڑا لکھا ہوگا اس کی بھومی کا بارہ تاریخ کو بہت آہم ہونے والی اگر سرکار گر سکتی ہے تو اگر کھیلا ہونا اگر کھیلا نہیں ہونا ہے کہ تجسوی آدھا وہ اپنے آواز سے نکلیں گے جائیں گے کہیں نتیش نے دھوکا دیا اور ہم جنتہ کے بھی جائیں گے تب تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے سب کچھ سٹ ہو جائے گا لیکن اگر اس تھی بنتی ہے تو اس پیکر کی جو بھومی کا ہے وہ کافی آہم ہونے والی ہے